اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاة وآت الزکاة ورکعو مار راکعین صدق اللہ العلم الرسیم حضرات اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک مضبوط بنیاد زکاة بھی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنیال اسلام علیہ خمس شہادت اللہ الہی للہ وآنا محمد رسول اللہ وآقام الصلاة وآت الزکاة والحج وصوم رمزان اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اسلام کے بنیاد یہ ہے سب سے بنیادی چیز اسلام کی ہے اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہے ہی نہیں اب جب اللہ کی توقید کی اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی چکے دل سے بھی مان لیا زبان سے اقرار بھی کر لیا تو پہلا مرحلہ یہ ہے اقام الصلاة نماز قائم کرنا نماز کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنا پابندی کے ساتھ پھر اس کے بعد اتعائی زکاہ زکاہ دینا تیسری چیز ہے حج اور چوتھی چیز ہے رمضان کا مکھینا دیکھیں یہ ترطیب ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا سب سے اہم چیز ہے اللہ کی وحدانیت کی رسول کی رسالت کی گواہی دینا سب سے پہلی چیز اور اسلام قبول کرنے کے بعد شہادتِ تقعید و رسالت کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہو جاتی ہے وہ نماز اور نماز کے بعد جو ترطیب ہے وہ زکاة کی ہے اور تیسری چیز ہے حج اگر حج فرض ہوا ہے تو اور چوتھی چیز ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ آخری چیز ہے ترطیب میں نماز کے بعد جو چیز سب سے اہم ہے وہ زکاة ہے قرآنِ مجید میں چھبیس مقامات ایسے ہیں کہ نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر ہوا ہے کہیں تو تعریف کے طور پر کہ مومنون کی شان یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں کہیں حکم کے طور پر کہ نماز پڑھو اور زکاة دو اقیم السلام وآت الزکاة اقیم السلام وآت الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة دو چھبیس مقامات پر قرآنِ مجید میں نماز کے ساتھ زکاة نماز اور زکاة کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ دونوں کو جدہ کر ہی نہیں سکتے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد جب کچھ بددووں نے زکاة دینے سے انکار کیا تو حضرت سیدنا ابو پکر صدیق اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اعلان کیا کہ میں اسے جہاد کروں گا بہت بڑی بات تو زمانے کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زکاة کی فرضیت کا انکار کر دیا اگر زکاة کی فرضیت کا کوئی آدمی انکار کر دیا کہ اتنے زکاة فرض ہی نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا علال اتفاق کافر ہو جائے گا اور یہ ہے کہ زکاة کی فرضیت کا انکار تو نہیں کر سکتا مگر زکاة دینے سے انکار کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ حضرت سیدنا ابو پکر صدیق نے کہا کہ میں جہاد کروں گا حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا کہ آئی عمر المومنین آپ کیسے جہاد کر سکتے یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ کی وحیدانیت اور رسول کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں کیسے تو حضرت ابو پکر نے کہا کہ جو شخص نماز اور زکاة کو جدہ کرے گا میں اس سے ضرور جہاد کروں گا جیسے کافروں سے جہاد کیا جاتا اور حضرت ابو پکر صدیق نے جہاد کے لیے لشکر محبز ہو جائے یہاں تک فرما دیا حضرت ستن ابو پکر صدیق اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ کوئی شخص اگر اوٹ کی ایک رسی بھی زکاة میں دیتا ہے آدھے رسول میں دیتا تھا اور آج انکار کرتے گا دینے سے تو میں اس سے وجہاد کروں گا اس لیے کہ اگر ان کے انکار کوئی نظرانداز کر دیا گیا تو فتنے کا وہ دروازہ کھلے گا جو قیامت تک بند نہیں ہو سکا جو آدمی جو چاہے گا اسلام کے بارے میں اسی طرح اعلان کرتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا میں یہ نہیں کروں گا میں زبرستی اس پر عمل درامت کراؤں گا اور زکاة ان لوگوں کو دینا پڑے گا اور چنہوں حضرت سویدرہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ انہوں نے جہاد کیا ایسے لوگوں کے خلاف اور ان کو راغب کیا کہ نہیں تو میں زکاة دینا ہی پڑے گا ابتدان تو حضرت سویدرہ فاروق قانون اللہ تعالیٰ انہوں کے اس معاملے میں حضرت عبقر صدیق اختلاف تھا اور کہا کہ نہیں ایسے لوگوں سے جہاد نہیں کیا جا سکتا اللہ نے حدیان کے لئے کھول لیا تھا انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہی درست سے فیصلہ تھا اگر کچھ سواتے حضرت عبقر صدیق ذرا نرمے پڑھ لاتے تو فتنوں کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ نماز اور زکاة کا کیسا آپس کا گھڑ بندھن ہے اور کیسا تعلق ہے اور کیسا رابطہ ہے کہ کسی طرح اس رابطے کو کاتا نہیں جا سکتا جہاں نماز ہے وہی زکاة ایک دو مقامات پر چھپکس مقامات پر قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکاة کا حکم آیا ہے اور یہ زکاة ایسی چیز ہے کہ اگلی شریعتوں میں بھی فضل کی گئی تھی میرا ایک مقالہ ہے اور کئی قسطوں میں میں نے لکھا تھا کہ اگلی شریعتوں میں زکاة الگ الگ مضامن تھے اگلی شریعتوں میں نماز پھر اس کے بعد ایک مقالہ لکھا تھا پیپر میرا تیار ہوا تھا کہ اگلی شریعتوں میں زکاة اور بائبل کے حوالے سے کئی قسطوں میں نے لکھا کہ بائبل میں آج بھی موجود ہے کہ ان کی اگلی امیاء قومتوں میں زکاة کا حکم تھا حوالے کے ساتھ میں نے لکھا اور جو موجودہ بائبل تاریخ جس میں کی گئی ہے تمدیلی کی گئی ہے اس کے حوالے سے لکھا تھا کہ آج کی بائبل میں بہت تمدیلیات کی جاتے چکی ہیں مگر آج بھی اس بائبل میں بکسرت مقامات پر زکاة کا حکم ہے قرآن مجید میں دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر اللہ کا پیغام لینے کے لئے گئے تیدر تو حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنا کر چھوڑ گئے تھے جانشین بنا کر اور جب حضرت موسیٰ ادھر گئے ہیں تو سامری نے کیا کیا گل پھیڑا ہے سب کے سونوں کو ایک اٹھا کیا اور اس کا بچڑا بنایا اور جادو بھوکا تو بٹھلے کندہ سے بولنے کی آواز آنے لگی وہاں پوجہ پاڑ شروع ہو گئے گائے کی پوجہ شروع ہو گئے گو پوجہ کا آغاز وہی سے ہو گیا ہے سامری ایک جادوگر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے وہ دیکھا کہ میرے جانے کے بعد چالی دن کے لئے میں گیا تھا چالی دن تک بنیسرائیل کو میں چھوڑ کر کوہی تور پر گیا اور یہاں اتنا بڑا کھڑاک پھیلا دیا گیا ہے غصے کی عالم میں حضرت حارون علیہ السلام کے ڈھاڑی پکڑ لی سر کا بار پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا تم نے کیا تمہارے رہتے ہوئے کیسے ہو گئے حضرت حارون نے کہا یا ناقی میرے بھائی مجھے کسی طرح زدکوب مت کرو میں نے بہت سمجھایا ماننے کے لئے تیار نے یہ سامری نے سب کچھ کیا ہے لوگوں کے دلوں پر جیسے مہر سے لگا دی تھی بہت غصے آپ نے سے باہر ہو گئے اور اللہ کا عذاب نادل ہونے والا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر لوگوں کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے سب کہہ رہے تھے ارناللہ جہرہ ہمیں اللہ کا دیدار کرائیے اے موسیٰ اگر ساکچے ہیں اللہ کا دیدار کرائیے بار بار عذاب آیا ہے بڑے اسرائیل پر یہ یہودی بڑے سرکش لوگ ہیں جتنی سزا ان کو ملی ہے اتنی دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملی پھر بھی اللہ تعالی اجتماعی طریقہ سے یہودیوں کبھی ختم نہیں کرتا مارے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ لیتا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں پھر مارے جاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں پھر مارے جاتے ہیں جرمنی نے ہٹلر نے ہٹلر نے جرمنی میں قتل عام کرا دیا تھا لاکھوں یہودیوں کو مرواز گیا تھا مگر یہ کسی سدھرنے کے لیے اور باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آج پر دنیا میں سرکشی کی ایسی ہوا چلائے ہوئے یہ یہودی کہ پھر قریب ہے کہ اللہ کا عذاب آئے بار بار ان کو عذاب کی غریبتیں ملیا گیا بڑے شریر ہوتے ہیں بڑے شوخ چشم ہوتے ہیں ایسی ایسے مطالبات انبیاء سے کیے کہ ہم سوت نہیں سکتے ارلاللہ جارہ موسیٰ اللہ کا دیدار کرائیے کھلیں آنکھوں سے ہم دیدار کرے اب پھر اللہ کا عذاب آیا ستر لوگوں کو لے کر حدت موسیٰ علیہ السلام کوہتر پر آئے کوہتر لرزنے لگا لگا کہ ختم ہو جائیں گے معاف کرائیے دعا کرائیے معاف کرائیے دعا کرائیے حدت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ کو منایا اور کہا کہ یا اللہ اپنی رحمتوں میں شامل فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب تو کافروں کو آتا ہے جو مجرم ہوتے ہیں میری آیات کا میری نعمتوں کا انکار کیا کرتے ہیں میری وحدانیت کا انکار کرتے ہیں میرے ذات و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کو میرا عذاب آتا ہے اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیا کرتے ہیں ان کو میری رحمت شامل حال ہو جایا کرتے ہیں دیکھو یہاں بھی نماز کے ساتھ زکاة کا حدت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتی ہے ان کی ماں حدت مریم کے شادی نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرما قوانی مریم کے بطنے سے حدت عیسیٰ پیدا ہوئے قرآن میں سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ اس کا تصورہ ہے اب جب حدت مریم حدت عیسیٰ کو اپنی گود میں لے کر آئیں ایک ہاہکار مجھ گئی پھر قوم میں یہ کیا کیا مریم تنگی تمہارے والد نے تمہاری والدانی بڑے جتن سے تمہیں پالا تھا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے تمہیں وقف کر دیا تھا بیت المقدس میں تم رہتی تھی حالت اتقاب میں رہتی تھی تم بطول تھی تم طاہرہ تھی تمہارے باپ بھی ایسے نہیں تھے تمہارے والد بھی برے آدمی نہیں تھے اور تمہارے ماں بھی برائی میں ملوث نہیں تھے تمہاری شادی نے بچے کو لے کر آگئے اللہ کا حتمہ ہوا تھا زبان سے تم کشمت کہنا بس بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا حدت عیسیٰ ہے ماں کی گود میں حدت مریم اشارہ کرتی ہے کہ اسی سے پوچھ لو لوگ ہسنے لگے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے کہیں جواب دے سکتا ہے پھر بھی اشارت ہے حضرت مریم نے کہا پوچھ لو اسی سے جواب دے گا اور جب لوگوں نے پوچھا اے بیٹے بول تیرا باپ کون ہے تو کون ہے وہ کہا کہ اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِ الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي لَبِيَّ وَجْعَلَنِي مُبَارَكَنَ اَنِمَا كُنْتُ حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے ایک دن کے بھی نہیں ہے فرماتے ہیں اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اللَّهِ کا بندہ ہوں آتَانِ الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نَبِيَّ اللَّهِ مُجْعَلَنِي مُبَارَكَنَ اَنِمَا كُنْتُ جہاں بھی رہوں گا مجھے برکت والا بنایا ہے اور مجھے وسیعت کی ہے بڑی تاقید کی ہے کہ مجھ تمہیں نماز بھی پڑھنا پڑے گا اور تمہیں زکاة بھی دینا پڑے گا جب تک میں زندہ رہوں گا یہاں بھی نماز کے ساتھ زکاة ہو حضرت موسیٰ کے زمانے میں نماز کے ساتھ زکاة ہو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نماز کے ساتھ زکاة ہو اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ترشیف لائے چالیس سال کے میں شریف ہوئی اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو آپ کی ذات کے اختتام کے مرحلے تک پہنچا دیا میدانِ عرفات میں یہ آیتِ کریمہ نادل ہوئی جب حج کے لئے اللہ کے نبی تشیف لے گئے تھے جمعہ کا دن تھا یہ آیتِ کریمہ نادل ہوئی میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اپنی نعمت کو تمام کر دیا وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور تمہارے لئے اسلام کو بحیث کرتے دین منتخف فرما دیا اسلام مکمل ہو گیا اب جتنے بھی احکام شریعت تھے نماز کے بارے میں زکاة کے بارے میں دسرے اخلاقیات کے معاملے میں عقائد کے بارے میں معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ وہ سم مکمل ہو گئے زکاة کا پراشرٹہ میں مکمل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئیں بقصت آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاقِمُ الصَّلَا نماز قائم کرو وَاتُ الزَّكَا زکاة ادا کرو وَرْقَعُ مَا رَاکِعِين رکو کرنے والوں کو ساتھ رکو کرو اس طرح متعدد آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جسم حکم دیا گیا تھا کہ نماز پڑھو زکاة دو نماز پڑھو زکاة دو نماز پڑھو زکاة دو دونوں ساتھ ساتھ چل ہائے ایک کو دوسرے سے الگ کیا ہی نہیں آسکتا کوئی آدمی چھوچے کہ نماز خوب پڑھ لیں جو زکاة ادا نہیں کریں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان مرحل تکمیل تکبی نہیں پہنچا ہے اسلام اس کا مکمل نہیں ہوا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو اوپر زکاة فرض ہے وہ زکاة ادا کرے ایک نصاب مقرر فرما دیا اس زمانے میں جو پیمانہ تھا وہ کچھ اور تھا اس زمانے کا جو پیمانہ ہے وہ کچھ اور ہے اس زمانے میں دینا چلتے تھے دیرم چلتے تھے چاندی کے سکھے ہوتے تھے سونے کے سکھے ہوتے تھے آج جو ہدستان وہ سبرائد نہیں ہے تو یہاں اگرام کی حساب سے چلتا ہے تولے کی حساب سے چلتا ہے معاملہ یہاں کا پیمانہ کچھ اور ہے تو علماء نے ان پیمانوں کو نئے پیمانوں کے ساتھ جوڑنے کے بعد یہ فصلہ کیا کہ جس شخص کے پاس ساڑھے سات طولہ سونہ ہو جائے یا ساڑھے باون طولہ چادی ہے یا اس کے بقدر رقم وغیرہ ہے سامانے تجارت ہے اور پورا سال بھی گزر جائے پورا سال گزر جائے تو اس شخص کو اپر زکاة فرض ہو جاتی ہے ساڑھے سات طولہ سننا یا ساڑھے باون طولہ چاہتی ہے یا سامانے تجارت ہے کاروبار کے سامان ہے یا پیسہ وغیرہ ہے تو اس کو اپر زکاة فرض ہے اگر پورا سال گزر گیا ہے سال نہیں گزرا ہے تو زکاة فرض نہیں ہوتی ہے مثلا ایک شخص ساہدے نے ساتھ نہیں ہے مکان بیچے پچاس سو لاکھ روپیہ حاصل ہو گئے تو جیسے ہی وہ پیسہ آیا ہے چاہے رمضان کا مہینہ ہو شابان کا مہینہ کوئی بھی ہو تو ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زکاة فرض ہو جاتی ہے ایک سال جب گزر جائے گا تب زکاة فرض ہوتی ہے پیسہ آنے کے ساتھ فورا نہیں ہے اور ایک چیز اور مطلع دوں کہ رمضان میں زکاة فرض نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ یہ سوٹے ہیں کہ رمضان ہی میں زکاة فرض ہوتی ہے اور رمضان ہی میں زکاة دیت کیسا نہیں ہے کسی کے پاس نصاب کے برابر پیسہ آیا سال کے کسی مہینے میں کسی بھی مہینے میں تو جب ایک سال پورا ہو جائے اور وہ نصاب سال بھر باقی رہ جائے یا سال کے اکثر مہینے میں باقی رہ جائے یا شروع میں اور آخر میں باقی رہ جائے ترمیان میں چاہے کچھ کم پیسہ ہو جائے تو جب سال گزرے گا گزرنے کے ساتھ زکاة اس کو پر فوضہ ہو جائے گیا مثلا ایک شخص پاس محرم میں اتنا پیسہ ہو گیا محرم کے مہینے میں کہ اب نصاب کے وقت رہے اب پورے سال تک وہ رقم باقی رہی ہے یا ایک دو مہینہ بیش میں کچھ کم ہو گئی اور پھر محرم جب آیا تو اتنے ہی رقم رہ گئی جس پر نصاب لاغو ہو جاتا ہے تو اب محرم اس لئے پر زکاة فوضہ ہو رہی ہے شابان میں کوئی آدمی صاحبہ نصاب ہو رہا ہے تو زکاة فوضہ ہو گئی اب رمضان میں کیوں زکاة دی لیاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَقَرَّبَا فِيَ بِخَسْتِ مِلْخَيْرِ كَانَكَ مَنْ عَدَّا فَرِيطًا فِي مَا سِوَا مَنْ عَدَّا فِيَ فِيَ فَرْيَطًا فِي مَا سِوَا ماہِ رمضان میں کوئی شخص نفل عبارت کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے فرض کے عبارت کے برابر سوا ملے گا اور ماہِ رمضان میں کوئی فرض ادا کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے ستر فرضے کے برابر سوا ملے گا تو دوسرے مہینوں میں اگر زکاة عدا پنا کرتے ہیں تو ایک زکاة کا سوا ملے گا اور رمضان کے مہینے میں عدا کرتے ہیں تو ستر زکاةوں کا سوا ملے گا اس لئے ماہِ رمضان میں زیادہ زکاة عدا کی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہی میں زکاة ادا کی جائے سال میں جب جب درگر پیش آ جائے کچھ محتاج آ جائے واقعی محتاج ہے زکاة مند ہیں تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے دوسری چیز یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخیتے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس اجود الناس تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے گھر میں کبھی کبھی فاقع ہوتا تھا بلکہ اکثر فاقع ہوتا تھا مگر سخاوت کا یہ عالم کے حدت امہ عائشہ فرماتی ہیں آپ سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا سخاوت کا یہ عالم تھا ایک بار ایک ملک فتح ہوا بہت مال غیمت آیا سونے چادی کا امبار لگ گیا تھا کپلے بھی ہیں سامان بھی ہیں گلہ بھی ہیں سونا بھی ہیں چانے بھی ہیں پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے آپ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے دیواز سر سرکٹک لگائے بیٹھے تھے اور لوگوں پاٹے جا رہے تھے پاٹے جا رہے تھے پاٹے جا رہے تھے یہاں تک کہ سب ختم ہو گیا ایک بوریا تھی آقا اے کائنات مگر بوریا پر بیٹھے ہوئے جب اٹھے تو اس بوریا کو جھاڑ لیا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ چٹائی تھی خجور کی چٹائی تھی اس کو جھاڑ لیا کہا کہ بلال کچھ بچا تو نہیں ہے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں بچا کیا نہیں جس پر بیٹھے تھے اسے بھی جھاڑ لیا کچھ واقعی نہ نہیں حد بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ گھر کے لیے کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے کوئی گلہ بھی نہیں ہے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اور پھر اس کے بعد اپنے کاشانے عبدس میں تشریف لے گئے بظاہر اس زمانے کے لحاظ سے کہا یہ غربت کا یہ عالم کے گھر میں گلہ بھی نہیں ہے اور کرولوں کرولوں بھی کام پال لگا ہوا سب تقسیم کر دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے انا سخی تھے اور ماہ رمضان جب آتا تھا تو ان کے سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا بہتی ہوئی ہواوں سے زیادہ سخی بن جاتے تھے ہوایں چلتی ہیں تو نہیں دیکھتی کہ کون اپنا ہے کون پر آیا ہے سب کے اوپر چلتی ہیں سب کو فیضیاب کرتی ہیں تو فرمایا کہ بہتی ہوئی ہواوں سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے تو ہم سب آقا کی امت ہے نا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخاوت کا اظہار ماہ رمضان میں کرتے تھے اسی لئے امت مسلمہ کے افراد کے دل میں یہ بات ڈال جاتی ہے کہ تم بھی سخاوت کا زیادہ سے زیادہ اظہار کیا کرو اللہ نے زکاة فرد کی ہے بڑی بابنتی کے ساتھ زکاة ادا کیا کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خشکی میں یا تری میں انسان کا جو بھی مال تباہ و برباد و زائع ہوتا ہے مال دوپتا ہے وہ زکاة نہ دینے کے وجہ سے ہوتا ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے رقم دوپتی ہے نا رقم کسی طرح بھی ضائع ہو گئی تو پہلے اپنے حساب پہ نگاہ ڈالا کی گئے کئی زکاة پہ کچھ کمی ہے ضرور ورنہ اللہ تعالی اس رقم کو ڈوبنے نہیں تھا بڑی محنس سے آدمی حاصل کرتا اگر ضائع ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی رقم خشکی میں ڈوبتی ہے یا تری میں ختم ہوتی ہے ضائع ہوتی ہے برباد ہوتی ہے تباہ ہوتی ہے حلاق ہوتی ہے حالت انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے ہرے اتنی رقم دے دیں گے ہم ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار رکھیا دیں گے دس لاکھ ہے پچیس ہزار نکل جائے جائے ایک کروڑ ہے بڑی محنت کی ہے میں نے اور میرے بیٹوں نے ایک کروڑ میں سے ہمیں ڈھائی لات دینا پڑے گا اب وہ شیطان دل میں جگہ بناتا ہے ہرے چھوڑو یار کون دیکھنے جاتا ہے تمہیں تھوڑا سا نکال دینا تھوڑی سی لنگیں بات دینا تھوڑا سا کپڑا دینا تھوڑا سا پیسہ دینا کون دیکھنے جاتا ہے ڈھائی لاکھ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے اسے نہیں معلوم کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے بندے حساب نہیں لے گے زکاة کا مگر اللہ تو ضرور حساب لے گا ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکاة ادا کرنا چاہیے جو قرض ہے اس کو نکال دیا جائے چاہے باقی کسی طرح کا ہو مارکٹ کا قرض ہوتا ہے کیا نہ لیا ہے پانا لیا ہے وہ سب دینے کے بعد جو رقم آپ کی بچتی ہے وہ اس کے مالک آپ ہیں جو آپ کے دھر میں موجود ہے جو بینک میں موجود ہے جو آپ کا مال کہیں گیا ہے اس کی رقم آپ کے ہاں موجود ہے وہ سب رقم اکٹھا کیجئے چاندی ہے سونا ہے سب کو اکٹھا کیجئے اور پورے حساب کے ساتھ اکٹھا کیجئے کتنی رقم بن رہی ہے اور اس سے کچھ زیادہ جوڑیے اور پھر اس کے بعد صحیح طور پر زکاة ادا کر لی جائے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا ایڈوانس سے بھی زکاة ادا کی جا سکتی ہے ہاں کی جا سکتی ہے اب یہ پورا سال نہیں ہوا ضرورت آگئی کچھ محتاج آگئے قوم پر اوپر کوئی پریشانی آگئے جس میں زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے ایڈوانس سے بھی نیت کر لی جائے نیت کا لی جائے کہ اس سال جو میری زکاة ہے اس میں سے میں یہ ادا کر رہا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ برانا صاحب ماہ رمضان میں تو ستر گناہ ثواب زیادہ ملتا ہے مگر ہم لوگ کو سال کی سال مرتا نہ پڑھتا ہے کوئی ایسی صورت کہ ہمیں رہے رمضان کا ثواب بھی مل جائے اور سال کا سال ادا کرتے رہے تو اس کی ایک صورت ہے مثال کے طور پر دس ہزار روپیہ آپ کو دینا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں سال کا سال ادا کرنا پڑے گا ماہ رمضان کا ثواب بھی ستر گناہ زیادہ مل جائے تو وہ جس دس ہزار روپیہ آپ کو دینا ہے اس کو زکاة کی نیت سے اپنی رقم سے الادہ کر کے کنارے کر دیجئے ماہ رمضان میں الکل دیجئے پھر اس کو اپنے مسرب میں کمیمت لائیے گا کتنی ہی ضرورت پیش آ جا اس کو چھوئیے گمت وہ زکاة کی رقم ہے دیا نہیں کسی غریب محتاج کو دیا نہیں ہے مگر الکل دیا ماہ رمضان میں اس نیت سے یہ زکاة کی رقم ہے تو انشاءاللہ آپ کو زکاة ماہ رمضان میں زکاة دینے کا پورا پورا سواب ملے گا پھر جب جب ضرور پڑھ رہا ہے دو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد چھا مہینے کے بعد ضرور پیش آتی رہے آپ دیتے رہیے گا سب سے اہم مجھے جو بیان کرنا وہ یہ آوتے اس بارے میں بڑی لاپروہ ہے میں محسوس کہتا ہوں کہ بہت سے مرد ہیں جو کہ صاحبی نصاب نہیں ہیں مگر آوتے صاحبی نصاب ہوتی ہیں کچھ سسرال کا زیور ہے کچھ مہیکیہ کا زیور ہے اتنا زیور ہو جاتا ہے کہ وہ صاحبی نصاب ہو جاتی ہے ہر حال مون کو زکاة دینا پڑے گا زیور کی محبت اپنے دل میں قطن نہ پالے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم کہاں سے دیں گے اس زیور کو بیش کر دیں مگر دینا پڑے گا اگر نہیں دیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشان فرمایا کہ جو لوگوں پر زکاة فرد ہو گئی ہے وہ زکاة نہیں دیتے سونے اور چادی کو جو لوگ زخیرہ بنا کر رکھتے ہیں تو قیامت کا دن یہ عالم ہو گیا وہ سونے اور چادی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے پیشانے کو داغا جائے گا اس کے چیرے کو داغا جائے گا اس کے سینے کو داغا جائے گا اس کے پشنے کو داغا جائے گا جس کو تُنہیں دنیا میں جمع کر کر رکھتا زکاة نہیں ادا دے گی اور جس زیور کی زکاة اوتی ادا کر دیں گی تو اس کا یہ عالم ہو گا کہ بظاہد کو دنیا کا سونہ اور چادی ہے مگر جب قیامت کے دن میدانے محشر میں جائیں گی اور پھر جنت میں جائیں گی تو اس سے ہزاروں لاکھوں گناہ زیادہ قیمتی جنت کا زیور انہیں پہنا جائے گا تو میری بائیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں زیور کی زیادہ مطبط اپنے دل میں نہ پا لیں جب رمضان کا مہینہ آئے یا احساس ہو کہ ہاں ہمارا سال گزر گیا جیسے اب شادی مسئلہ رمضان میں تو کم ہی ہم لوگ ہیں بلکہ نہیں ہوتی رمضان میں شادی کرنا کوئی برا نہیں ہے بڑی برکت ہے اقیقہ نکاح کرنا بڑی برکت کی بات ہے مگر چونکہ ہم لوگ کھانے اور پینے کا اتنا احتمام ہونے لگا ہے کہ وہ بڑا مشکل بن جائے گا ورنہ بڑی برکت کا مہینہ ہے شادی ورنہ بڑی اچھی بات ہے تو ہوتی نہیں ہے بلکہ میں سمتا ہے ایک پاسنٹی میں نہیں ہوتی اب کسی اور دوسرے مہینے میں ہوتی ہے بقریت کا مہینے میں ہونے لگی ادیازہ میں یا ربیل اول میں ہو گئی تو اب ربیل اول میں میکہ کا بھی زیور ملا ہے سسوال کا بھی زیور ملا ہے اور میکہ والوں نے بھی سسوال والوں نے بھی مالک بنا دیا ہے تو اب وہ ربیل اول میں شادی ہوئی تو ربیل اول ایک سال جب گزر جائے گا تو ایک سال گزرنے کے بعد وہ صحبہ نصاب ہوگی ان کو ہر حال میں زکاة دینا پڑے گا ایک سورہ طور ہے ہم لوگ یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے فقہ میں وہ ہوتا عرف کس معاشرے میں کیا ہوتا اس کا لحاظ دکھنا ضروری ہے اگر مفتی اس بات کا لحاظ نہیں کرے گا عرف کا لحاظ نہیں کرے گا تو بہت سے مقامات پر دھوکہ کھائی آئے گا مفتی کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ آیا ہے تو کس علاقے کا آیا ہے وہاں کا عرف کیا ہے چلن کیا ہے ہمارے یہ جو زیور دیا جاتا ہے خاطر سے بہوں کو مالک بہوں کو نہیں بنایا جاتا بلکہ عاریتن پہننے کے لیے دیا جاتا ہے جو مشاہدہ ہے اس لیے یہ مال دیجئے خدا رخواستہ ایسا نہ ہو پورے معاشرے میں نہ ہو لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی ناکہانی ہو جاتی ہے کسی اس شخصے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کہ جب طلاق دیتا ہے تو جو زیور ہوتا ہے وہ سسرار والے لے لیتے ہیں سسرار والے لے لیتے ہیں اگر مالک بنایا تھا تو لینے کا حق ہی نہیں ہے جب مالک بنا دیا تو لڑکی اپنے محکے لے کر چلے جائے گی دیکھو لیکن لے لیا جاتا ہے اس کا مطلب کہ مالک نہیں بنایا جاتا آریتن پہننے کے لیے دیا جاتا ہے اگر مالک بنا دیا گیا اور صاحب نصاب ہو رہی ہے اور ارتب تو اس کے لیے فرض ہے کہ زکاة ادا کرے اگر مالک نہیں بنایا ہے بلکہ آریتن دیا ہے تو اب جو گھر کا مالک ہے اس کو زکاة اس کی ادا کرنا پڑے گا اس عورت کو نہیں دے رہا ہے یعنی بہو کو زکاة نہیں دے رہا ہے بلکہ گھر کا جو سرپرست ہے اس کو دینا پڑے گا اور صورتیں بھی میں دیکھتا ہوں جیسے کہ کوئی موقع آ گیا تو بہت سے زیور لے کر اپنے مسرپ میں لے دیتے ہیں مکان خریدنا ہوا مکان بناوانا ہوا کاربار میں لگانا ہوا دوسرے بھائی بہن کے شادی ہوئی زیور پلے لیا جاتا ہے بہت سے گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مالک نہیں بنایا جاتا ہے تو جب مالک نہیں بنایا جاتا ہے تو گھر کے سرپرست کو اس کی زکاة دینا پڑے گا اور اگر مالک بنا دیا ہے تو چاہیے کہ گھر کا سرپرست بتلا دے کے تمہیں مالک بنا دیا گیا ہے اگر تم صاحب نصاب ہو جاؤ گی تو تمہیں زکاة دینا پڑے گا دوسرا نادک مرحلہ اس سے زیادہ جو آتا ہے وہ جو میکے سے زیور ملتا ہے میکے سے جو زیور ملتا ہے وہ آؤ نازو پہ میکے سے جو زیور ملتا ہے تو ہمارے عورف کیا ہے تو میں نے اس پر بہت غور کیا ہے باہر کا جو مفتی صاحب یا مولانا صاحب آئیں گے وہ اس مسئلے کو نہیں بتلائیں گے یہاں عورف وہ نہیں جانتا جو یہاں پیدا ہوا ہے رہتا ہے معاشر میں رہا بسا ہے وہ ہی بتلائے گا ہمارے اگر جو عورف ہے کیا ہے جب باپ اپنی لڑکی کو زیور دیتا ہے تو اتدان ایک دو سال میں مالک نہیں بناتا اور پھر اس کے بعد مالک بنا دیتا ہے کہتا نہیں ہے مگر وہ خاموشی بھی ملکیت ہو جاتی اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں مال لیجئے شادی ہوئی کسی لڑکی کی بات نے زیور دیا تھا مہینہ دو مہینے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے لڑکی کا عموما لڑکی کے والد اس زیور کو لے لیتے ہیں اگر وہ مالک بناتے تو زیور لینے کا حق نہیں تھا لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کا شہر اس کا وارث ہو گیا لیکن لے لیایا تھا اس کا مطلب مالک نہیں بنایا ہے پہننے کے لیے دیا ہے لیکن جب ایک آکھ لڑکے ہو جاتے ہیں تو مالک بنا دیا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں لیتے ہیں اب چاہیے ہر باپ کو کہ اپنی لڑکی کو جب زیور دیں اگر مالک نہیں بنایا ہے آریتن دیا ہے سب پہننے کے لیے تو اس کی زکاة خود ادا کریں اور اگر مالک بنایا ہے تو اپنی لڑکی سے صاف صاف کہہ دیں کہ میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے صاحب نساب اگر ہو جاؤ گی تو یہ زکاة تمہارے اوپر واجب ہے میں زکاة نہیں دوں گا مجھے یاد ایک واقعہ میرے بچپن کا زمانہ تھا میری چھوٹی بہن تھی مولانا محمد امہ صاحب کی والدہ گھر آئی ہوئی تھی ان کا نام نور النسا تھا تو اببہ آئے کہا کہ نور النسا میں نے تمہیں زیور دیا تھا آج سے میں تمہیں مالک بناتا ہوں تمہیں زکاة دینا پڑے ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کو بٹھنا دے ورنہ لڑکی سمجھے گی کہ اببہ زکاة دے رہے اببہ سمجھے گی کہ لڑکی دے رہے نہ یہ دے رہے نہ وہ دے رہے اللہ کے عذاب میں دونوں گریفتار ہوتے ہیں صاحب صاحب بتانا کہیے کہ میں تمہیں مالک بنا رہا ہوں اگر مالک نہیں بناتے تو خود زکاة دینا پڑے گا اسی طرح گھر کے جو بزرگ ہیں جائے سسر ہو یا شوہر ہو اگر اپنی عورت کو یا اپنی بہت کو مالک بنایا ہے تو صاحب بتلا دے کہ میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے خاموشی نہیں لینے چاہیے مگر مالک جب بنا دیا ہے تو لینے کا حق بالکل نہیں رہے گا یہ بھی سمجھ لیں لینے کا حق نہیں رہے گا یہ اور بات ہے کہ ضرورت پڑ گئی کاربار میں شوہر اپنی بیوی سے مانگ لے کاربار میں لگا لیے تو ہوتا رہتا ہے مگر زبرستی لے نہیں سکتا یہ بڑے اہم مسائل ہیں ورنہ عام گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ نہ گھر کا مالک زکاة ادا کرتا ہے نہ وہ عورت زکاة ادا کرتی ہے اور دونوں عذاب میں ملوکس ہو جاتے ہیں تو اگر عورت صاحب نساب ہے زیور ہے کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے کچھ پیسہ ہے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ صاحب نساب ہو جاتی ہے تو اس کے لئے فرض ہو جاتا ہے کہ سنار کے ہاں اپنے شوہر کو بیج کر یا باپ کو بیج کر بیٹے کو یا بھائی کو بیج کر معلومات حاصل کر رہے کہ میرے پاس اتنا سنا ہے اتنی چادی ہے کتنی رقم اس کی بنتی ہے اس کی رقم جوڑیں اور پھر اس کے بعد جو پیسہ ہے اس کو جوڑیں اگر صاحب نساب ہو رہے ہیں تو وہ ضرور 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 زکاة ادا کریں اس لئے کہ لاکھ تحجب پڑھ لیں لاکھ روزے رکھ لیں مگر زکاة ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سزا کے دوپر انہیں جہنم میں ڈالے گا اور یہ جو زیور یہ سونے یہ چادی یہ زیور یہ کڑے اور یہ سکڑی اور یہ زنجیر اور یہ ہار اور یہ مالہ یہ ایرن یہ سب جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے پورے بدن کو داغ دیا جائے گا اور ہوتے اپنے بدن کا بڑا لحاظ کھاتی ہے کہ کئی داغ نہ پڑھ لیں پائے مگر جہنم کی آگ سے داغا جائے گا اور ایسی جگہ داغا جائے گا یہ پیشانی داغی جائیں گے یہ ہاتھ داغی جائیں گے یہ پوش داغی جائیں گے سیرے داغی جائیں گے چہرے داغی جائیں گے سب کالے پہ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے یہ سونے یہ چادے یہ زیور جس کے محبت میں تمہیں زکاة ادا نہیں کہ دنیا میں جمع آخر کتے تم نے رکھا تھا تو میری ماں اور میرے بہنیں اور میری بیٹیاں خواہ توسط پر توجہ دیں تمام ہمارے بھائی اس بات پر توجہ دیں زکاة بہت صحیح طریقے سے ادا کریں ایک چیز جو میرے دل میں بڑا کلق پیدا کرتی ہے اسلام میں گداغری سے سب سے ادا منع کیا گیا گداغری یعنی بھیگ مانگنا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانی میں سب سے ادا گداغر ہیں میں نے کبھی کسی سن کو بھیگ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہو سکتا ہے کسی نے بھی نہیں دیکھا کسی سن کو کبھی بھیگ مانگتے ہوئے نہیں دیکھایا اسلام سے سب سے ادا منع کیا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے مدد لے لینا مدد لے لینا اور ایک ہوتا ہے بھیگ مانگنا دونوں میں فرق ہی کوئی غریب آدمی ہے پریشان حال ہے ایک آدمی تو احساس ہوتا ہے دوست ہے رشتدار ہے بھائی ہے پڑوسی ہے کہ بھائی یہ آدمی پریشان ہے جا کر مرتا دی اس سے لے لیا اس میں کوئی حاجہ نہیں اگر واقعی برد لینے کے لائف متاج ہے اور ایک ہوتا ہے بھیگ مانگنا تو بھیگ وہی شخص سے مانگ سکتا ہے سوال یعنی سوال کر رہا ہے زیادہ اچھے لفظوں میں کہا ہے سوال کرنا تو سوال وہی کہ سکتا ہے کہ آج کھانے کا بھی جس کے پاس نہیں ہے اگر آج کے کھانے کا کسی آدمی کے پاس ہے تو سوال کرنے کا حق نہیں ہے آج کا ہے نا چو کھانا کھاؤ ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ تمہارے لئے پتا کرنے سوال کرنے کا بھیگ مانگنے کا حق نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے صبح سے دیکھے دوپہہ تک دوپہہ سے لے کر شام تک بلکہ افتار کے بعد سے لے کر رات تک بھیگ مانگنے والے دروازے پلگے رہتے ہیں دوپہہ تک تانکہ لگا رہتا ہے جہاں سے ملتا ہے یہ گدہ گری کی بہت بڑی مثال ہے میرا جی تو چاہتا ہے کبھی کبھی بڑی سخت الفاظ میں ہمیں تخرید کروں اور کہوں کہ بن کیجئے جو مانگنے کے لئے آتے ہیں دینا بن کر دی مگر ڈل لگتا ہے کہیں کوئی ضرورت مند نہ رہے اور میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو جائے تو اللہ گریفت میں آ جاؤ اس لیے نہیں بولتا لیکن اس پہ توجہ آپ لوگ دیجئے یہ جو قطان لگا کے گھروں میں دیا جاتا ہے کہ اسلام کے مزاقی خلاف اور آت تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ باقاعدہ فوٹو کھیج کر اخبار میں دیا جا رہا ہے فلا تندیم کے طرف سے زکاة عدا کی جا رہی ہے اس ٹو لگا کے بیٹ گئے چار آدمی اس میں ایک دو نیتہ بلا لیا گیا کوئی جماعت کے سربراہ ہو گئے اور کمبل دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اور فوٹو کھیجبایا جا رہا ہے اور اخبار میں دے دیا گیا اے فلا تندیم یہ تو نہ پڑا گناہ ہے ایک نہ پڑا گناہ ہے کہ شاید اللہ بھی معاف نہ کرے ایک تو یہ کہ ریاکاری آ رہی ہے ہم نے دیا سیڑ صاحب دکھلا رہے ہیں ہم نے فوٹو آ رہا ہے اور دو سے اس شخص کو زلیل کیا جا رہا ہے زلیل کیا جا رہا ہے ایک آدمی ہے کوئی جانتا نہیں کہ پریشان حال ہے اس کا فوٹو کا پرمش حبتہ ہے کہ ہاں وہ بچانا جا کے جاڑے میں کمبل لے رہا ہے خبردار اس طرح کا کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہے اس کو زکاة دے رشتہ داروں میں بہت قریبی ہوتے ہیں دو صحابہ میں قریبی ہوتے ہیں محلے کے قریبی لوگ ہیں یا جن کو آپ جانتے ہیں اور معلوم ہے کہ ہاں واقعی آدمی بہت پریشان حال ہے چپکے سے لے جا کر دی چپکے سے لے جا کر دی کوئی جاننے نہ پائے اور بھرپور مرد کیجئے یہ پانچ روپیہ دس روپیہ پچیس روپیہ پچاس روپیہ والی مرد کچھ نہیں گئے ہاں بچارے جتے اوپر زکاة فردہ نہیں ہے وہ یوں ہی سرقہ کے طور پر نکال لیتے ہیں اور جو اللہ نے زکاة آپ کو اوپر فردہ کیے تو بھرپور طریقے سے مرد کیجئے سو دو سو کو دینا ایک دو کو آپ دیجئے ایک دو آدمی کو دیجئے مگر اتنا دیجئے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ اس کے قدموں پر کھڑا کر سکتے تو کھڑا کر دیجئے یار اس سال زکاة لینے کے لائک ہے پر سال وہ زکاة لینے کے لائک نہ رہ جائے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے زکاة دینے کے لائک نہ رہے تو کم تکم زکاة لینے کے لائک تو نہ رہے اتنا کھڑا کر دیجئے اللہ نے اگر آپ کو نوازہ ہے یہ پھوٹ کر پھوٹ کر دینا یہ زکاة دینے کے مزاد کے خلاف ہے یہ بندر بانٹ کرنا لائے لگی ہوئی ہے ایک روپیہ دو دو روپیہ کا سکھا بانٹ رہے یہ سب نہیں ہے میرے بھائی زکاة یہ نہیں ہے زکاة کے علاوہ وہ سکھا کے طور پر نکال دیا کیجئے مگر زکاة دیجئے تو یہ اکموش دیجئے پہلے تو بیتر مال کا شرٹم تھا اور کچھ علماء تو اکنے سخت اس معاملے میں ہیں کہا کہ عوامی طور پر بیتر مال قائم کرنا حرام ہے عوام کا یہ کام نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہے اسلامی حکومت کا کام ہے لیکن میں اتنا سخت نہیں ہوں پھر جو دن کی خدمت ہو جائے ہو جائے زمانے تمہیں اتنا نازک دور رہے ہیں میں اتنا سخت نہیں ہوں مگر اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عوامی طور پر بیتر مال نہیں بنا جا سکتا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر محلے میں جو سے بیتر مال بنا لیے جاتے ہیں اور غیر ذمہ تارہ طریقے سے جو خلچ ہو جاتا ہے وہ غلط ہو رہا ہے لیکن اسلامی سٹم کیا تھا وہ یہ تھا کہ حکومت میں زکاة دی جاتی تھی حکومت کے قارن دے جاتے تھے اور لوگ ان کو زکاة دیتے تھے پھر حکومتی سطح پر وہ خلچ کر جاتی تھی وہ الگ الگ زلہ میں اس زلہ میں اتنی رقم چلی گئے اس زلہ میں اتنی رقم چلی گئے اور حکومتی سطح پر لوگ معلوم کرتے تھے وہاں سے باقاعدہ افراد تھے تعیون تھا کہ دیکھو کون کون غریب لوگ ہیں باقاعدہ مہینہ مہینہ ان کو وظیفہ دیا ہے جو بیوائے ہوتی تھے ان کو عدیفہ ملتا تھا جو معذور لوگ ہوتے تھے ان کو عدیفہ ملتا تھا جو بوڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ کمانے والا نہیں ہوتا تھا اسلامی خلافت کے دور میں ہوتا تھا سائی سے بات ہے اسلامی حکومت کہاں تو ہے نہیں تو اب یہاں مجبوری ہے تو عوامی طور پر بطل مال قائم کر لے جاتے ہیں اچھا کام ہے خدمت دین کے کچھ ہو جاتی ہے کچھ گریبوں کے مدد ہو جاتی ہے مگر جو انفرادی طور پر بھی زکاة ادا کی جاتی ہے تو یکموشت ہونی چاہیے یکموشت ایک ساتھ اچھی خاصی رقم ایک دو آنمی کو دے رہی ہے ایک ٹارگر بنائیے کہ ہر سال کسی ایک آنمی کو اتنی رقم دے دیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پر خلا ہو جائے اگر آپ کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی آپ کو زکاة ادا کرنا ہے زیادہ زکاة ادا کرنا ہے کسی ایک آنمی کو ایک کالوم دلا دی دی کسی ایک آنمی کو ایک دکان دلا دی دی کاربار کرنا لگے کہ اپنے پاؤں پر خلا ہو جائے کچھ نہیں ایرکشاں کچھ دلا سکتے انہوں دلا دی دی اپنے پاؤں پر خلا ہو جائے گا لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ صحیح آدمی ہے مگر پریشان حال ہے تو یہ ساری باتیں بہت ساری باسائل ہوتے ہیں زکاة کا مطالق جو لوگ آکے پوچھتے بھی رہتے ہیں بنیادی جو باتیں تھیں اور جو بہت اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور ایک بات ہر سال میں کہتا ہوں اور سب سے آنے اسی بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے کہ نہیں یا بیٹا اپنے باپ کو دے سکتا ہے کہ نہیں یا بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے کہ نہیں یا شوہر اپنی بیوی کو دے تو اس میں اصل چیز کیا ہے مسئلہ پس ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ انسان اپنی اصل کو نہیں دے سکتا اور اپنی فرع کو نہیں دے سکتا یہ عربی لفظے ہیں اردو میں آپ سمجھ لیجیے کہ اپنی اصل کو نہیں دے سکتا اور اپنی نسل کو نہیں دے سکتا اصل کیا ہیں جیسے ہماری اصل کیا ہیں ہمارے والد ہمارے والدان اور ان کی اصل اب آگے تک بڑھنے جائیے والد سے جو اصل ہوتی ہے وہ دادا اور دادی اور ماں سے جو اصل ہوتی ہے وہ نانا اور نانی پھر ادھر سے چلی تو پر دادا پر دادی اور پر نانا پر نانی اس لئے شاخر آگے بہت دو یا تین نسلے تک معاملہ رہتا ہے تو جو اصل ہے یعنی والد ہیں والدہ ہیں دادی ہیں دادا ہیں نانی ہیں نانا ہے اس کو زکاة نہیں دیا سکتی اگر وہ پریشان حال ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ ان کی خدمت کیجئے فرض ہے زکاة نہیں دینا ہے فرض ہے کہ ان کی کفالت کیجئے وہ کیوں پریشان حال ہے آپ صاحبین اصابے آپ زکاة دینے کے لائق ہیں اور باپ ہیں یا ماں ہے یا دادا ہے یا دادی ہے یا نانا ہے اور نانی یہ پریشان حال ہے یہ آپ کے لئے بڑے سرم کی بات ہے آپ ان کی اولاد ہیں آپ کا فرض منطق ان کی کفالت کوئی طرح کیلئے یہ زکاة نہیں دینا ہے بیٹا سے جو نسلے چلی وہ پوتا ہے یا پوتی ہے بیٹی سے جو نسلے چلی وہ نواسہ ہے یا نواسی ہے تو اپنی فرع کو بھی نہیں دے سکتے یعنی اپنی نسل کو بھی نہیں دے سکتے اگر بیٹا یا بیٹی الہدہ رہتے ہیں مگر پریشان حال ہیں اسی طرح نواسہ یا نواسی پریشان حال ہیں پوتا اور پوتی پریشان حال ہیں اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا ہے تو آپ کا فوض بنتا ہے کہ ان کی کفالت آپ کریں زکاة آپ کو نہیں دینا ہے آپ کو کفالت کرنا ہے یہ ہو گئے اصلے کو نہیں دی سکتے اور نصلے کو نہیں دی سکتے تیسری چیز ہے میاں اپنی بیوی کو نہیں بیوی اپنے شہر کو نہیں اگرچہ الگ الگ ہے کسی بنا پر الگ ہو گئے ہوتا نہیں ہے مگر ہو گئے یا الگ نہیں ہے ایک ساتھ بھی ہیں اب میں نے کہا تھا کہ بہت سے عورتیں ہوتی ہیں کہ صاحبین حساب ہے مد صاحبین حساب نہیں ہے زیور ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے اوٹوں کے پاس یہ ٹکین ٹاکا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے تو میں کیسے مل گیا تو وہاں سے آ گیا تو چھٹی چلتا رہتا ہے ہم لوگوں کے سامان میں پیسہ ہے صاحبین حساب ہو گئے لیکن شہر صاحبین حساب نہیں ہے تو بیوی چاہے کہ جو زکاة بنتی ہے شہر کو دیرے نہیں دے سکتے یا بیوی پریشان حال ہے شہر صاحبین حساب چاہے کہ بیوی کو دیرے نہیں اگر بیوی کے پاس ہے اور شہر پریشان حال ہے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ شہر کی منت کرے نہ کہ زکاة دے اسی طرح اگر بیوی پریشان حال ہے اور شہر کو اللہ تعالیٰ نوازہ ہے تو بیوی کی منت کرے نہ کوئی اٹھ کے زکاة دے تو بیوی شہر کو زکاة نہیں جا سکتی اور شہر بیوی کو نہیں یہ کتنی صورتیں ہوئیں اسلے کو نہیں دے سکتے فرے کو نہیں دے سکتے شہر بیوی کو نہیں دے سکتی سید کو زکاة تہری جا سکتی کسی برادری کا کوئی آلی ہو زکاة دی جا سکتی آلی ہو فازل ہو قاری ہو حاجی ہو صدار ہو امام وقت ہو پیر صاحب ہو کوئی ہو سب کو زکاة دی جا سکتی ہے مگر سید آل رسول کا انتیاد ہے ان کو زکاة نہیں دیا سکتی اس لئے کہ زکاة کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ کا میل ہے اور جو آل رسول ان کو میل نہیں دیا جا سکتا ان کی خدمت کیلئے ان کو نظرانہ پیش کیلئے کوئی آل رسول مہتاج نے ان کی خدمت کیلئے نظرانہ پیش کیلئے کہ انہی کے گھر سے دید ملا ہے اسلام ملا ہے ایمان ملا ہے تو ہمارا فلز مدتا ہے کہ ان کے نانا کے سطنے میں ہم سب کچھ ملا ہے تو ان کی خدمت ہم کرے انہی کے نظرانہ پیش کرے سید کو زکاة دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ سب کو ایک بات کا اول لحاظ کی زکاة دینا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ کہہ کے دیا جائے کہ یہ زکاة ہے کسی کے بارے میں اگر شبہ کے پتہ نہیں یہ زکاة لینے کے لائق ہے کہ نہیں مستقیق زکاة ہے کنفیوز آپ ہیں تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے بھائی آپ پریشان تو لگتے ہیں یہ زکاة لینے کے لائق آپ ہیں یہ پوچھ سکتے ہیں کنفیوز اگر ہیں تو یقین ہے کہ نہیں مستقیق زکاة ہے زکاة لے سکتا تو من پوچھئے دیے دیجئے زکاة کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ زکاة کی رقم ہے بلکہ علماء بطلاتے ہیں کہ اگر مقتدر شخصیات ہیں تو ان سے قطن یہ نہ کہا جائے بلکہ دوسرے الفاظ کہہ جائیں جیسے مجد کے امام صاحب ہیں پریشان حال ہیں مستحق کے زکاة ہیں تو ان کو زکاة کہہ کر زکاة مت دیجئے عیدی کہہ کر دیجئے نظرانہ کہہ کر دیجئے توفہ دے کر دیجئے بچوں کو مٹھائی کھلانے کے نام پر دیجئے تاکہ ان کا دل ٹوٹنے نہ پر اسی طرح کوئی پیر صاحب ہے کوئی وزرگ ہے کوئی ولی ہے کوئی علم ہے کوئی مفتی ہے کوئی حاجی ہے کوئی علاقے کے سلدار ہیں بچارے گریب ہیں تو ان کو دیجئے تو بڑے عدب کے ساتھ حضرت قبول فرما لیجئے نیت آپ نے زکاة کی کلی نظرانہ کہہ کر پیش کیجئے کسی کو انتوفہ کہہ کر دیجئے یعنی اسلام اس بات کا بہت دیان دیا کسی کا دل ٹوٹنے نہ پر دل آزاری نہ ہونے پائے تکلیب نہ پہنچنے پائے پائے اگر کسی مختدر شخصیت کو کوئی علم ہے پریشان حال ہے اور بڑا غیور اور غیرت مند ہے خوددار ہے لیجئے مناسب زکاة ہے کیسا دل ٹوٹے گا اس کا اور اللہ تعالیٰ دل ٹوٹنا پسند نہ فرما دل جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے تو توفہ کہہ کر دیجئے نظرانہ دے کر دیجئے عیدی کہہ کر دیجئے بچوں کی مٹھائی کے نام پر دے دیجئے جیسے بھی آپ دے یہ مت کہیے کہ یہ زکاة کی رقم ہے اور عوام سے بھی یہ زکاة کی رقم کہہ کر مت دیا کیا بلکہ اپنے دل میں آپ نیت کیجئے اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تب کو فلعہ خیر کی توفیق عطا فرمائے ہم سے جو غلطیاں ہوں گئی ہیں انہیں معاف فرمائے ماہ رمضان کے صدقے میں روزے کے صدقے میں قرآن کی تلاوت کے صدقے میں رسول اللہ کی بے صدقے میں اللہ کی رسول کے شخصیت کے صدقے میں ہم تمام لوگ کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے تمام چھپے اور کھولے گناہوں کو معاف فرما دے انجانے میں یا جانے میں جو گناہ ہوئے ہیں صدقے کو معاف فرما دے یا اللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب لوگ کو عطا فرما دے ماہِ رمضان کے فیض و برکات عطا فرما دے ماہِ رمضان کے تجلیہ ہمارے سینوں میں ڈال دے انماروں تجلیہ سے ہمارے دلوں کو معمول فرما دے یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی صحیح طریقے سے زکاة ادا کرنے کے توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو فرائض ہمارے اوپر تو نے آیت فرمائے ہیں فرائض کی ادایگی کے توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں سچا و پکا مسلمان بنا دے یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا بولا ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا یا اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت داخل فرما اللہم اجیرنا من النار اللہم اجیرنا من النار اللہم اجیرنا من النار اللہم انکا عفون تحب العفو فاقو انہ یا اللہ شب قدر کی برکتیں ہم سب لوگ کو عطا فرما دے شب قدر کی برکتی عطا فرما دے شب قدر میں یا اللہ تو رحمت ہے جو نادل فرماتا ہے جو تجلیہ نادل فرماتا ہے مولا کرنیم اس کا تھوڑا سا حصہ ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرما دے وصل اللہ تعالی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابی اطمعین برحمت کا یار